تمام فلو آف فیولز جو آپ کی کونسنٹریشن کو پبلک ایمیج کو لرننگ سکلز کو ایکسپلینیشنز کو رائٹنگ سکلز کو بوسٹ کرتے تھے وہ چوبیس دن کے لیے رکھیں جو لوگ اپنی مائنڈ میں اپنے لائف اسٹائل میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں جن کے اندر لیڈرشپ کوالیٹی ایسے ہے کہ چاہے اسے وقت سپورٹ کرے یا نہ کرے وہ لوگ وائز ڈیسیجنز لیتے ہیں اپنے پلانز کو پختگی اختیار کریے پلانز میں پختگی لائیے مچورٹی افیکٹیوٹی ایکوریسی ویژن کا براؤڈ ہونے اسلام علیکم لیوز میں ہری سزمی پروفیشنل سٹالجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز کے ساتھ جولائی کے آخری دنوں میں تقریباً 29 جولائی سے 4 آف آگست تک دو مزید آسٹرولوجیکل چینجز ہیں جو لیوز کے صلاحیتوں کو کسی حد تک پالش کریں گی اور کسی حد تک ٹیسٹ بھی کریں گی یہ سمودھ ٹائم نہیں ہے لیوز آپ کے لیے برحال میرا یہ کام ہے کہ جو پلانٹی ایکشنز اس وقت سامنے آ سکتے ہیں جو پلانٹی ایونٹس جو اس وقت واقعات ہو رہے ہیں سولر سسٹم میں اس کی آگاہی آپ کے حوالے کروں چار آگست کو نیا چاند ہوگا آپ کے فرسٹ اینگل پر ہوگا نیو مون جب بھی فرسٹ اینگل پر ہو نیچر میں ایک نئی انگڑائی آتی ہے آپ کی سپیرچول سائیڈ آپ کی فیلنگ سائیڈ ہائیسٹ ایموشنل لیولز پر پہنچتی ہے یہ جنرل فیلنگز نہیں ہوں گی کہ بارش ہوتی ہوئی اچھی لگی تو کچھ دیر محضوظ ہو لیے صبح ہوتی ہوئی اچھی لگی تو کچھ دیر خوش ہو لیے یہ نیو مون کی فیلنگز عمومی طور پر سول کو جھنجوڑتی ہے بندے کے اندر کافی عرصے سے اگر پیار کا فیول نہیں تھا گصہ زیادہ تھا یا میٹیریلزم زیادہ تھی زیادہ ہر وقت مادیت کی محبت میں مبتلا رہتے تھے ہر وقت یہ کوشش تھی کہ میں سب سے بالا ہو جاؤں ہر وقت یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں سب سے زیادہ مشہور ہو جاؤں ہر وقت یہ تو اب ان کے اندر ٹھہرا ہو آئے گا اب انہیں زندگی سے محبت ہوگی اپنے آپ سے محبت ہوگی لیو ایک سال میں ایک دفعہ نیا چاند آپ کے فرسٹ آنگل پر ہوتا ہے اور یہاں بلیسنگ بائی دے کرییٹر ویڈیور فیلنگز بائی دے نیچرل فیولز آپ کے لیے یہ چاند آپ کے اندر نیچرل اسکلز ریالیسٹک اپروچ اس سے پیدا کرے گا یہ پوزیٹیو ایوینٹ بائی دیپ فیلنگز دوسرا ایوینٹ اچھا نہیں ہے لیوز چار آگست کو آن سیم ڈے مرکری ریٹو گریڈ ہو جائے گا اور مرکری سال میں تین دفعہ ریٹو گریڈ ہوتا ہے عمومی طور پر کبھی کبھی چار دفعہ بھی ریٹو گریڈ ہوتا ہے اس سال ابھی سیکنڈ ٹائم ریٹو گریڈ ہوگا پچھلی دفعہ اپرل میں ریٹو گریڈ ہوا تھا اب آگست کی چار تاریخ کو ریٹو گریڈ ہوگا اور اٹھائیس آگست تک ریٹو گریڈ رہے گا مرکری آپ کے لیے بہت ساری چیزوں کا ریپریزنٹیو تھا مرکری اس یور کمیونکیشن مرکری اس یور بزنس ڈیلز مرکری اس یور لرننگ سکلز مرکری اس یور کونسنٹریشن مرکری اس یور پبلک ایمیج مرکری اس یور ایڈوکیشنل سائیڈ اور مرکری اس یور انٹیوشن چھٹی حص اب وہ ریٹو گریڈ ہونے جا رہا ہے تو وہ تمام فلو آف فیولز جو آپ کی کونسنٹریشن کو پبلک ایمیج کو لرننگ سکلز کو ایکسپلینیشنز کو رائٹنگ سکلز کو بوسٹ کرتے تھے وہ چوبیس دن کے لیے رکیں گے ایسا ہرگز نہیں ہے کہ پانچ تاریخ کو آپ ڈمپی بمپی سے ہو جائیں گے آپ کو کوئی چیز سمجھ نہیں آئے گی آپ بلکل متوالے اور دیوانے ہو کر گھومیں گے ایسا کوئی سین نہیں جو لوگ اپنی مائنڈ میں اپنے لائف اسٹائل میں نظم و ضبط کا مظاہرہ کرتے ہیں جن کے اندر لیڈرشپ کوالیٹی ایسے ہے کہ چاہے اسے وقت سپورٹ کرے یا نہ کرے وہ لوگ وائز ڈیسیجنز لیتے ہیں وہ اپنے اندر سے اپنی روح سے ہی انصاف پسند ہیں اپنی روح سے ہی مخلص ہیں اور اس مخلصی اس سنسیٹی کی وجہ سے وہ لوگوں کے ویل فیر بھی چاہتے ہیں ان کے لیے ریٹوگریشن آف مرکری تنگ نہیں کرے گا لیکن ایسے لیوز جو ہر روز ایک نیا پلان کھڑا کرتے ہیں ہر روز ایک نئی پرفارمنس دینا ہوتی ہے ہر روز نئے بندوں سے ملنا ہوتا ہے ہر روز نئی چیز سیکھنا ہوتی ہے ان کا مائنڈ پریزنٹ رہنا ضروری تھا اب چوبیس دن تک کے لیے اس کا فیول ویک پڑے گا تو ان لوگوں کو ڈیل بنانے کے لیے کمیونیکیٹ کرنے کے لیے ٹائم پر کام کرنے کے لیے کچھ مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میں نے بروقت یہ چیز بتا دی ابھی چار آگست دور ہے یہ ویڈیو آپ کو جولائی کے مہینے میں ہی مل جائی لیکن میں نے یہ بات اس لیے آپ کو گوشت گزار کی کہ میں مرکری کو ہر سال تین سے چار دفعہ ریٹو گریڈ ہوتا ہوا دیکھتا ہوں اور پچھلے پچی سال سے دیکھتا رہا ہوں جس طرح آپ اپنے ہر سال ونٹر سیزن کو دیکھتے ہیں پھر آپ کو ان چار پانچ مہینوں کا پتہ ہوتا ہے کہ انہیں کیسے گزارنا ہے اس کی خرابی آپ کے اوپر کیسے اثر کرتی ہے آپ اسے اوبزرگ کر لیتے ہیں اس کی خرابی آپ کے بچوں پر کیسے اثر کرتی ہے آپ اسے بھی اوبزرگ کر لیتے ہیں اس کی خرابی آپ کے کاروبار پر کیسے اثر انداز ہوتی ہے آپ اسے بھی اوبزرگ کر لیتے ہیں یا تو اسے کاؤنٹر کرتے ہیں یا احتیاطی تدابیر اختیار کرتے ہیں وہ چیزیں کیونکہ آپ خود محسوس کر سکتے ہیں خود ریڈ کر سکتے ہیں تو آپ کو اسٹالجرز کی ضرورت نہیں پڑتی مرکری کی ریٹو گریشن کا تو کلنڈری آپ کو نہیں پتا ہوگا یا تو اب اس ویڈیو کے بعد پتا چلے گا کہ چار آگست کو مرکری ریٹو گریڈ ہو گیا یا پھر میرا کوئی کلیگ و اسٹالجر آپ کے لیے کچھ اویرنیس کی وجہ بنائے گا سو سبح کا ہونا رب تعالیٰ کی نشانیوں میں سے آپ کے لیے ایک الیرٹ جاری ہوا ہے کہ کاموں پر نکلو رات کا ہونا ایک الیرٹ ہے ایک نشانی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدرت کی اس کی ربوبیت کی اس کی طاقت کی کہ میں کیسے روشن دن کو اندھیرے میں بدل دیتا لیکن پھر اندھیرے میں بدل جانے کے بعد یہ بات بھی تہا ہے کہ اس کی افادیت اور اس کے پریکوشنز بھی شروع ہو جاتے ہیں اس کے فائدے اور اس کی احتیاطیں اگر اندھیرے میں بغیر ٹارچ کے کہیں نکلیں گے تو ٹھوکر کھائیں گے یہ اس کی ایک پریکوشن ہے آپ کو تھوڑا دھیان کرنا ہوگا اندھیرہ ایک لباس بھی ہے جس سے آپ کو سکون ملتا ہے آپ کے سونے کا انتظام ہو جاتا ہے آپ کے لیے پردے کا انتظام ہو جاتا ہے اس کے کچھ فائدے بھی ہیں ان سب ٹائم بیہیوئرز کو اگر آپ جان کر چلیں گے تو آپ اپنی زندگی میں اچھے انداز سے وقت کو استعمال کر سکے گے مرکری کی ریٹو گریشن مائنڈ پریزنس کو ٹربل دے گی اور اس کے لیے پردے کا انتظام ہو جاتا ہے لیکن اپنی زندگی لیکن اپنی زندگی لیکن اپنی زندگی تو آپ اپنے زندگی اور زندگی کریں اگر پوزیٹیو چیزیں کچھ اس طرح سے ہیں وینس آپ کے فرسٹ اینگل پر ہے ایڈیال فر یور فیمیلی اور کریئر بہتتا کہ یہ کمیوں کو پورا کرے گا مرکری کی ریٹو گریشن والی کمیوں کو دوسرا جوپیٹر آپ کے الیونتھ اینگل پر ہے مٹیریل ایڈوانٹیجز کے لیے جوپیٹر الیونتھ اینگل پر بڑا پاورفل ہوتا ہے جمپنگ سٹوائل سکسیسز اسی جوپیٹر سے آتی ہیں الیونتھ اینگل پر اور یہ بارہ سال بعد آتا ہے کچھ مہینوں کے لیے آیا ہوا ہے دھیان کریے اسے بیسٹ مت ہونے دیجئے اپنے پلانز کو پختگی اختیار کریے پلانز میں پختگی لائیے مچورٹی افیکٹیوٹی ایکوریسی ویژن کا براؤڈ ہونا اگر اس وقت کسی بری عادت میں ہیں جو آپ کی انرجیز کو سلب کر رہی ہے انرجی کھا رہی ہے اس عادت کو چھوڑیے خدارہ اس عادت کو چھوڑیے اپنی زندگی سے اپنے مقاصد سے اپنے رشتوں سے دنیا میں آئے کیوں ہے اس چیز سے محبت کریے بری عادتیں ہمیشہ برا ہی ریزلٹ دیا کرتی ہیں کبھی بری عادتوں سے اچھا ریزلٹ نہیں کبھی بری عادت سے عزت افضائی نہیں ہوئی کبھی بری عادت سے کوئی زندگی میں انہماک پیدا نہیں ہوا کبھی کسی بری عادت سے کوئی کامیابی نہیں ملی اختیار پتہ نہیں لوگ کیوں کرتے ذرا سا پلیجر جس کا بھوکتان باقی ہو ایک ایسا پلیجر جس کو آپ نے آپ نے استعمال کر لیا لیکن بعد میں صحت کی صورت میں عزت کی صورت میں روحانیت کی صورت میں اپنی تباہی کر لی اس چیز سے بچے وہ نقصان نہیں کرے گی خیر میری کم باتوں کو زیادہ سمجھئے بات لمبی ہو گئی بات کو یہیں سمیٹھتے ہیں جو لوگ اپنی مائنڈ سکلز کو مرکری کی ریٹوگریشن کے باوجود ایکوریٹ رکھیں اپنے پلانز اپنے ایگزیکیوٹ کریں کوئی پرابلم نہ آئے ڈیسیجن پاور فل ہوں میں انہیں کسی ریمیڈی کی ضرورت نہیں لیکن ایسے لیوز جو پانچ تاریخ سے اپنے اندر کمزوری دیکھیں فیر بڑھتا ہوا دیکھیں اینگر فٹس دیکھیں لیک آف کاریج دیکھیں کانفیڈنس شیک ہوتا ہوا دیکھیں انہیں فوراں بلو سفائر پہننا چاہیے انہیں سور شمس پڑھنی چاہیے بلو سفائر اگر بہت اچھی کوالٹی کا پہنے سری لنگان بلو سفائر تو پانچ کیرٹ بھی کافی ہوگا بٹ اگر افریقان بلو سفائر پہنے یا کسی اور ایریا کا کشمیر کا بلو سفائر پہنے تو پھر آپ کو آٹھ سے دس کیرٹ بلو سفائر پہننا چاہیے ہم نے دونوں ہی بلو سفائر سری لنگان بھی ساؤتھ افریقان بھی کشمیری بھی اپنے سٹور پر لسٹ کر دیا ہیں لنک نیچے آ رہا ہوگا جن لوگوں کو ہیلنگ پوائنٹ آف یو سے سٹونز درکار ہوں وہ وہاں سے بائے کر سکتے جو لوگ یہ سمجھ ہی نہ پا رہے ہوں کہ وہ اچھی فارم میں ہیں کہ بری فارم میں ہیں انہیں اپنے پرسنل کیلکولیشنز کی طرف جانا چاہیے نمبر یہ نیچے چلتے رہتے ہیں ان پر رابطہ کر کے آپ اپنے لئے ٹائم لے سکتے ہیں اس ہفتے کے لیے اتنا ہی لیوز اگر میری دی ہوئی انفرمیشن آپ کی زندگی میں اچھے فیصلے کرنے میں اتنا سا بھی کام آئے تو مجھے اور میری ٹیم کو اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھئے گا چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا لیوز آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افضائی کی وجہ بنتی ہے اگلے ہفتے مزید ریسرچز کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ نے کے بعد